ہیلو گائز گائز کیا آپ نے یہ ورس سنے ہیں رینی کی وکیبلی کے یہ ورس آپ نے کبھی سنے ہیں for example it's bucketing down it's downpour it's torrential rain یا sketched showers یا ریننگ کیٹس ان دوگز فلڈ ڈیم ڈرینچ سوکڈ and a culp of thunder bolt of lightning stagnant water and water logging wet through یہ تمام ورس آپ نے کبھی سنے ہیں تو دوستو آج کیا ہے نا cloudی موسم ہے بارش ہو چکے ہیں ابھی بھی سین ہے کہ میں بھی بارش ہو جائے but اس سے پہلے یہ جو ورس ہیں جو رین کی ریلیٹڈ ہے یہ میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہتا ہوں بہت زبادر زبادر اور بزہدار قسم کے ورس ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں اچھا سب سے پہلے آپ نے ورس سنا ہوگا ڈاؤن پور یا میبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا تو اور ڈاؤن پور کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے takiejہی و یا شڑڈ ni شٹ ٹائم میں ہیوی وری ڈاؤن پور ڈی practitioners ڈاؤن پور کامoru کام ڈاؤن پور کو زیادہ بارش ہو جاتی ہے ہا تو اس کو ہم ڈاؤن پور کو کیا عجیب کرتے ہیں اس کے علاوہ آ ڈریزل ا مسکر ہیں اور آ ڈریزل tore آپ نے سنا ہوگا دریزل کے ساتھ میں سائٹ رین یا انداز بانڈ ڈی اس کے لئے ہم ریزل وڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بکٹنگ ڈاؤن یہ سنا ہوگا یا می بھی بہت تیار سنا ہوگا بکٹنگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ ہیوی رین یہ بھی کیا ہے ہیوی رین کے لئے یوز ہوا ہے فر ایجامپل آپ آفیز گئے لیٹ ہوگے تو آپ اپنے بوس کو کہتے ہو کہ ایٹ وز بکٹنگ ڈاؤن تو اس وجہ سے اپنے اگ مطلب آپ یہ اچھا وڈ یوز کر سکتے ہو ہیوی رین کے لئے ٹھیک ہے بکٹنگ ڈاؤن اب نیکسڈ آور ہے ٹورنشل رین ٹورنشل رین کا کیا مطلب ہے ٹورنشل رین کا مطلب یہ ہے یہ بھی ہیوی رین کے لئے یوز ہوتا ہے جب ہیوی رین فالو مطلب آ رہا ہوں بات یہ اکثر کونیوز کرتے ہیں یہ جو نیوز میں ہوتے ہیں یا جو نیوز پر وغیرہ والے ہوتے ہیں وہ اکثر تورنشل وڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تورنشل وڈ یوز مطلب ہیوی رین کے لئے یوز کرتے ہیں فر ایزامپل جو میڈیا والے ہیں وہ کہیں گے کہ سیٹی پیس تورنشل رین تو یہ تورنشل رین یہ وڈ بھی آپ استعمال کرسے ہیں اس کے علاوہ سکیٹر شاورز سکیٹر شاورز یعنی آن آف رین فار شارٹ پیرٹ مطلب کم ٹائم میں بارش کبھی شروع ہو جاتی کبھی بند ہو جاتی تو اس کے لئے آپ کیا یوز کر سکتے ہو سکیٹر شاورز ٹھیک ہے مطلب یہ اکثر جو ویڈر بڑاڈ کس ہوا لینا وہ اگر کہیں گے وہ یوز کرتے ہیں اگر وہ کہیں کہ مطلب سیٹی ویل فیز سکیٹر شاورز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن آف بارش ہوگی ٹھیک ہے فار شارٹ پیرٹ اس کے علاوہ ریننگ کٹس انڈاگز ہے تو آئیڈیم ہے جو کی یوز ہوتا ہے فار ہیوی رین ایڈس ریننگ کٹس انڈاگز مطلب بہت زیادہ بارش ہو اس کے لئے کٹس انڈاگز کی آئیڈیم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے ڈمپ انڈرینج تو ڈمپ انڈرینج کیا ہے مطلب اب بارش شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب بارش بندوں کی وجہ سے میں تھوڑا گھیلہ ہو جاتا ہوں ویٹ ہو جاتا ہوں میرے کپڑے ٹھیک ہے فر ایزامپل آپ کا بیگی اکولی میں وہ تھوڑا مطلب کیا ہوا ہے وہ تھوڑا گھیلہ ہو گیا ٹھیک ہے بارش کی وجہ سے ٹھیک ہے بارش کی وجہ سے ڈمپ اگر آپ کیا ہے نا مطلب زیادہ بارش ہوگی فرائدہ ہوں میرے ساتھ چترانی اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا ہے اس طرح ہم مطلب زیادہ بارش مطلب زیادہ گھیلہ ہونا ٹھیک ہے جو بندہ زیادہ گھیلہ ہو جائے بارش کی وجہ سے بہت کپڑے سب گھیلے ہو جائے یا کوئی بیگ ہے یا روڈ کے ساتھ زیادہ پانی پڑا ہے فر ایزامپل وہ زیادہ گھیلہ ہوا ہے تو وہ ڈرینج ورڈ آپ کیوز کر سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ کیا ہے نا سوک سوک بھی کیا فولی ویٹ کے لیے مطلب استعمال کر سکتے ہو سوک بھی آپ بھی یوز کر سکتے ہو فولی ویٹ مطلب کیا پورا بندہ جب گھیلہ ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اکلپ آف تنڈر اکلپ آف تنڈر کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ریمبلنگ ساؤنڈ فرم ویڈر جو آواز ہوتے ہیں وہ رانہ ہوتا ہے مطلب اگر آواز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا کلاوڈ یا سکائی میں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اکلپ آف آف فور آف تنڈر ہوتا ہے اکلپ آف تنڈر مطلب ریمبلنگ ساؤنڈ فرم کلاوڈ ٹھیک ہے جو آواز آتی نا وہ آواز کیا ہے اکلپ آف تنڈر اور اس کے علاوہ بولٹ آف لائٹنگ مطلب جو آپ کچھ اپنے سکائی میں وہی در کے جب کلاوڈ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اسمان میں کیا ہوتا ہے وہ فلش آف لائٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ فلش آف لائٹس کیا ہوتے ہیں مطلب چمک ہوتی ہے یا لائٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سکائی میں تو وہ کیا ہمارا ساتھ بولٹ آف لائٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آتے ہیں وارٹ لوگنگ کی طرف وارٹ لوگنگ کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے یا وارٹ لوگنگ کا کیا مطلب ہے سو اماؤنٹ آف وارٹ کلیکٹڈ ایٹ وون پلیس فر ایجامپل ایک پلیس پہ ہے ٹھیک ہے بھارش کھول جاتی نا ایک جگہ پہ اماؤنٹ آف وارٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کلیکٹ ہوتے ہیں مطلب جمع ہوتے ہیں سٹینڈگ وارٹ which are dirty collected and no moment and ڈیٹ وارٹ جب مطلب کسی جگہ پر وارٹ کیا ہے وہ کھڑی ہے ٹھیک ہے بارش ہوگی اکثر جگہوں پہ پانی کڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ پانی گندہ بھی ہوتا ہے مطلب وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور لوگ اس سے مطلب آگے نہیں جاتے اس میں نہیں جاتے ٹھیک ہے تو اس کیلئے آپ بھی یہ وارٹس کر سکتے ہو سٹینڈگ وارٹ مطلب گندہ بھی ہے کڑا بھی ہے جگہ پر لوگ بھی اس سے اس میں نہیں جا رہے تو یہ سٹینڈگ وارٹ سٹینڈگ وارٹ which are dirty collected and there is no movement in this water ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو وڑ ہمارے ساتھ ویڈ تھرہو مطلب ویڈ تھرہو سٹینڈگ وارٹ پانی کڑا ہے کسی جگہ پر وہاں پہ کیا ہے نا پانی کڑا ہے گندہ پانی ہے تو اس میں کیا ہے اس میں سے تیرنا جیسے کہ پانی یہاں کڑا ہے ایک بارے ہو گئی اس کے بعد اس میں سے تیرنا یا اس میں جانا تو اس کے لئے آپ یہ وڈز یوز کر سکتے ہو کیا ہے پانی کڑا ہے پانی کڑا ہے مدھی پڑل مدھی پڑل مدھی پڑل پانی کسی جگہ پر پڑا ہے وہاں پہ مدھی ہے ٹھیک ہے تو وہ اکثر بچے جو انا اس میں کیا تیرتے ہیں یا مطلب کیلنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہے little water in mud there is little water in mud this is called mudi puddle ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے folk ورد بھی اس طرح مطلب hillside پہ فوق ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ strong بھی آپ نے یا تھا strong words جو ہے وہ بھی آپ نے مطلب سنے ہوں گے وہ سمپل ہے ٹھیک ہے flood flood آپ نے سنا ہوگا lot amount of water جب ہو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ flow کرتی ہو کسی جگہ پہ تو اس کے لئے flood word use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے words ہے جو بہت ضروری اور بہت informative ہے آپ کو بہت help کرے گی ٹھیک ہے کوئی conversation میں یا آپ story لکھ رہے ہو یا کسی il s stress میں کسی جہاں بھی جا رہے ہو یا اپنے دوستوں ساتھ کپشپ لگانی ہو تو اس میں آپ کو بہت help کرے گی تو یہ تھی vocabulary آج کے رین vocabulary کے بارے میں ایسی مزیدار قسم کے ویڈیوز اور میلاتا رہتا رہتا ہوں تو آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انگلیج ڈرامر ویڈیو کو اور بیل آئیکن بھی ٹھیک ہے تو آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے میں لنکھ دیس دوسوں گا یا آپ ڈاکٹر محسنان وہاں سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے انسٹر گرام پر آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال کر مجھے دعا میں یاد رکھے اللہ نکبان